انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری لندن کے مقامی ہال میں ملکد ہوئی سابق صدر سجاد قیانی نے نومنتخب صدر بریسٹر راشد اسلم سے حلف لیا تقریب کا حوال بتا رہے ہیں عرفان الحق اپنی اس ریپورٹ میں تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے نومنتخب صدر بریسٹر راشد اسلم کا کہنا تھا کہ وہ اگراز و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے تنظیم کو آگے بڑھائیں گے اور دیگر ممالک تک اس کا دائرہ کار وسیع کریں گے سابق صدر سجاد قیانی نے گزشتہ سال کی کارکردگی کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ کوویڈ کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ تنظیم کے مقاصد کو حاصل کیا جائے جس میں وہ کامیاب رہے تقریب سے سابق صدر محسن ملک اور صفدر اخبال نے بھی اظہار خیال کیا دنیا نے اسے گفتگو کرتے ہوئے نومنتخب صدر بریسٹر راشد اسلم کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق اور دیگر مسائل پر حکومت پاکستان سے بات کی جائے اور مختلف ممالک میں بسنے والے وقلعہ اور کمیونٹیز کے حقوق کے لیے کام کیا جائے انٹرنیشنل لوئیز اسوسییشن کی ترجیح ہوگی ہماری اور ہماری کیبنٹ کی کہ ہم اس آرگنیزیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہیمن رائٹس کی وائلنس ہو رہی ہے اس پہ آواز ریز کریں اس کے علاوہ جو ایڈیوکیشنل پروجیکٹس ہیں جیسے سی پی ڈی پوائنٹس ہیں یا جس میں ایڈیوکیشنل گروت ہو سکتی ہے وہ وقلعہ کے لیے اس قسم کے پروگرامز منعقد کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں ان کو پریکٹس میں فائدہ ہو سکیں اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ایجنڈا ہے کہ ہم ایک پرو بونو ورک کا ڈپارٹمنٹ قائم کریں جہاں پہ کم از کم میمبر نہیں تو کیبنٹ کے لوگ کم از کم پانچ لوگوں کو پانچ کمیونٹی کے لوگوں کو فری لیگل سرویسز پروائیڈ کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو سرویسز افورڈ نہیں کر سکتے لیگل سرویسز مہنگی ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ ووٹنگ رائٹس کا ایشو ہے پاکستانیوں کے لیے جو ایک بہت اہم ایشو ہے کہ پاکستانی ڈائی ایسپورہ بہت بڑی تعداد میں باہر کے ملکوں میں مکیم ہے تو یہ ساری چیزوں کو لے کے ہم انشاءال اگلے سال چلیں گے دنیا نے اسے گفتگو کرتے ہوئے صفدر اقبال رومانہ کوسر محسن ملک سجاد کیانی بیرستر وحید الرحمان میاں ندیم تاس اور دیگر نے بیرستر راشد اسلم کو مبارک بات دیتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ وہ وقلاب رادری سمیت دیگر کمیونٹی کے ویل فیر کے لیے کام کریں گے آج راشد اسلم صاحب ہمارے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور سجاد کیانی صاحب جو ہے ان کی فیر بیل بھی ہے ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں آئیے لے کے جو اوبجیکٹیز ہیں وہ ہم نے ایکسپلین کی ہیں جہاں پہ جس میں سوشلائزنگ ہے آپ دیکھیں کہ کتنے جہاں پہ لوئیز آج موجود ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا ہے اس کے بعد ہم we will remain in contact ہم شیئر کریں گے اپنے جتنے بھی یہ بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے جب آپ پاکستان سے اتنے دور ہوں تو یہ ہی آپ کی فیملی ہے جہاں تک اگراز و مقاصد کا تعلق ہے اس آرگنیزیشن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرے پریزیڈنٹ ہے ایک پریزیڈنٹ سے بڑھ کے جو نیکس پریزیڈنٹ آ رہا ہے اس کی کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہے اس میں کیپیبیلیٹی بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنیزیشن کے جو اوبجیکٹیوز ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے اوبجیکٹیوز کے لحاظ سے وہ کر رہی ہے سمجھتا ہوں کہ بریسٹر راشدہ اسلام صاحب کا ایدے صدر نومینٹ ہونا آئی ایل ای کے لیے بہت ہی خوش آندہ بات ہے اور یہ ساجد کیانی کی طرح اور آئی ایل ای کے لیے بہت کام کریں گے اور اوورسی کومیونٹی کے لیے لائر کے لیے اور اس آرگنیزیشن کے لیے دن رات کام کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس آرگنیزیشن کو اس سے دو سٹیپ آگے لے کے جائیں گے اور تمام جتنے بھی مقلعہ ہیں لائر حضرات ہیں سوریسٹر بریسٹر صاحب کی ان کو سپورٹ حاصلہ ہے بیسیکلی دین پریزیڈنٹ جو ہیں بریسٹر راشدہ اسلام صاحب ان کی عورت ٹیکنگ سیرونی تھی کافی زیادہ ان کی خدمات ہیں لائرز کے حوالے سے بھی اور آورسیز پاکستانیز کے رائٹس کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ یہ ایک افیکٹیف پلائٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آورسیز پاکستانیز کی اور بالخصوص لائرز کی آواز بلند کریں گے اور چوائنٹ ایفرٹ ہے آورسیز پاکستانیز جو یہاں بستے ہیں اور ان کے مسائل جو یہاں پہ ہیں اور ان کے مسائل جو پاکستان میں ہیں جو فارم آج تشکیل دیا گیا ہے اس آرگنائزیشن کے لیے اس میں ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لائرز کو ایک فارم چاہیے جو ان کے لیے سوٹیبل ہو تو میرے حساب میں جو کیابنٹ آج چنی گئی وہ ہمارے پمنگوں کی ترجمان لگ رہی ہے اور ہمیں ایسی ایک انرجیٹک اور فل آف پیشن ریپریزنٹیشن چاہیے سمیتا ہوں کہ بریشتر راشد اسلام صاحب کا انتخاب ایک بہترین انتخاب ہے وہ انتہائی متحرک شخصیت ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ گکلا برادری کے لیے وہ بہت اچھے کام کریں گے سب سے پہلے تو میں ان کو بہت بہت مبارکہ دینا چاہوں گی اس پزیشن کے لیے اور میں سمجھتی ہوں کہ پکھوز ان کی نولیج ہے ان کا ایکسپیرینس ہے یہ لیگل فیلڈ میں تو یہ بہت ہی اچھے کانڈیٹ ہوں گے اس اوگنازیشن کو آگے بڑھانے کے لیے لیکی لیے بیسائیش دکوویڈ رسٹرکشن جتنے بھی ابجیکٹیوز اور ایمز تھے آئی اللہ کے وہ میں نے اچیف کیے آئی اللہ کی ایکسپینشن ہوئی لوگوں کی ٹریننگ ہوئی اور نئے لوگ آن بورڈ ہوئے جو موسی لائیرز اور سلسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیمن رائٹس کی ایشیوز تھے انہیں ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پہ اجاگر کیا تقریب میں معروف گلوکار سحیل سلامت نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا پاکستان کے مسنوات کو عالمی منڈیو تک متعاریف اور آن لائن بزنسز کو پرموٹ کرنے کے لیے ایڈسٹن کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستانی پروڈکس کی نمائش منقض ہوئی جس میں برطانیہ بھر سیائے تجارتی وفود نے شرکت کی لارڈ میئر آف برمنگم محمد افضل نے فیتہ کاٹ کر نمائش کیفتہ کیا ناصر محمود کی ریپورٹ دیکھئے فلاحی تنظیم آپوا کی چیئر پرسن رفت مغل اور عدیلہ پرویز کی طرف سے منقضہ نمائش میں جہاں پاکستانی مصنوعات کو مطارف کیا گیا وہیں پاکستانی خواتین کو آن لائن اپنے کاروبار کو پرموٹ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے لارڈ میئر آف برمنگم محمد افضل اور وائس کانسل جنرل آف پاکستان سردار محمد خان خٹک نے فیتہ کاٹ کر سجائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور خواتین کی پاکستان سے محبت کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ کسی معاشرے کی خوشحالی ترقی کے لیے خواتین کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے اور برطانیہ کی مصروف ترین زندگی میں جس طرح خواتین کے لیے گھر میں بیٹھے آن لائن کاروبار کی سہولت فراہم کرنے کے لیے نمود و نمائش لگائی گئی ہے اس سے نہ صرف ایک خوشحال خاندان تشکیل پائے گا بلکہ پاکستان اور برطانیہ کی معاشرت کو بھی سہارا ملے گا دنیا نے اسے گفتگو کرتے ہوئے بریٹش پاکستانی مرد و خواتین نے کچھ یوں اظہار خیال کیا کوسٹ کوویڈ رسٹیکش سیچویشن میں ایکانومی کیلئے بزنس مین کیلئے بزنس ومن کیلئے اس طرح کے ایوینٹس بڑے ضروری ہیں اور میں ہم کنگریچولیٹ ارگنائزر رفت این ادیلہ اور ہم ایکسپیکٹن ہوپ کہ مستقبل میں بھی یہ اس طرح کے ایوینٹس کا انکاد کرتے رہیں یہ بیزنس ایگزیبیشن ہے جو لوگ آلائن بزنس کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنے بزنس کو پرموٹ کرنا چاہتے تھے وہ لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں اور پبلک بھی آئے ہیں یہ ایک بھی بڑے عظام پاکستان کا کلچر نمائع ہو رہے تو اسی طرح آگے بھی ہمارا پلین ہے کہ بہت اچھے اچھے ایوینٹ ہم لے کے آئیں گے جس سے نہ کہ صرف پاکستان کا کلچر پر موٹ ہوگا بلکہ ادھر کے لوکل بزنسز کو بھی ہلپ ملے گی مختلف کلچر کے لوگ آئیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی چیز کریں جہاں سے لوگوں کو انٹرسٹ ہو اچھے کلچر کلکٹ کرنے کلچر پاکستان کی ٹھیکپوں کوئی سے بے نمائیں یک سک reeپімڈ بزنسز بڈی بر ہیں اچھے بڑی اتجinho کو اطیر کو نلائن بزنسز کو گر موٹ کرنا کیeri Strange ہم لبھی عمل بزنیسوں کے لیے چیز موزنو پاکستان کی ٹھیک بیوریں گے بڑے اچھے ڈیفرنٹ قسم کے بزنسز نے شرکت کی ہے اور وومن انپورمنٹ کے لیے بڑا اچھا یہ موقع ہے سب کے لیے اس میں وہ حصہ لیں اور آکے ان کو پرموٹ کریں کافی لوگ آج الحمدللہ یہاں آئے ہیں اور پاکستان کے یہ سٹول جو ہیں وہ یہاں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے اس طرح کی تمام اس طرح کی جو سے یہ کاروباری قسم کے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ اس طرح سے یہاں پر آئے ہیں پاکستانی بزنسز ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ میسر ہے آپ لوگوں کو وہ جو نئے رجانات ہیں نئے بزنسز ہیں ان کو جو ہے فروغ دینے کے لیے اس طرح کی ایک بیشن جو ہیں وہ بڑی معامل و مددگار ہوتی ہیں پینڈمک کے بعد ہم لوگ سب بہت انجوائی کر رہے ہیں اس ایونٹ کو اور میں نے بھی بہت انجوائی کیا ہے میں نے اپنا اسٹال لگا ہے بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ کی نہیں کوئی بزنس ہے تو ادھر آ کر بہت ہی اچھا لگا کافی کمپنیز جو ہے وہ یہاں پر پرموٹ کر لیاں اپنے سرویسز اپنے پروڈکٹس کو اس سے ایک ہمارے جو کلچرلی ہمارا جو لباس ہے اس کو بھی پرموٹ کی ہے پاکستان کے لباس کو بھی پرموٹ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان کو بھی پرموشن ملی ہے it's been a really good experience here today to be able to showcase the pieces and to be part of such an amazing event where there's so many pakistani people this is exactly what we needed after such a big epidemic with the coronavirus we've had a really good turnout it's been amazing and i hope you guys come to the next event vision was actually a very good eye opener for the local community and ladies who actually work in this environment پاکستانی مسنوات تکے لگائے گئے مختلف سٹالز کو شرقہ نے بے حد پسند کیا لباس کسے بھی موشے کی تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے برطانیہ میں پاکستانی ڈیزائنرز کے تیار کردہ مردانہ پہناوے منچسٹر کے شہریوں کو بھاگائے اس حوالے سے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک تقریب ہوئی جس میں موڈرز نے پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھیرے اور یومِ ازادی کی مناسبت سے ملی نغمے بھی پیش کیا گئے ثقافت اور ملی جذبات سے بھرپور شاہم کا حوال جانتے ہیں چیف ریپورٹر نارتنگ لینڈ عساق چودری سے برطانیہ میں پاکستانی ملبوسات خاص طور پر مردانہ کرتا اور شلوار کمیز دن بہ دن مقبول ہو رہے ہیں اس ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے دیم ویو کی طرف سے پاکستانی جنٹس ملبوسات کی منچسٹر میں نمائش اور لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا دیم ویو کی فاؤنڈر نوشین اور ندیم مغل نے اس کی غرض و غائد بیان کرتے ہوئے بتایا کہ برطانیہ میں پہلی بار پاکستانی جنٹس ملبوسات کا برانڈ مطارف کرایا جا رہا ہے آج میری برانڈ کا لانچ ہے اور میں نے یہاں پہ منز ویئر کا لانچ کیا ہے دیم وی ایک ایسی برانڈ ہے جس نے منز کے بارے میں سوچا یہ آج اس لانچ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس برانڈ کے ہماری کمیونٹی سپورٹ کرے اور ہمارا آن لائن سارا کام ہے اس موقع پر مارڈلز نے پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا تقریب میں شریف کونسل جنرل پاکستان تارک وزیر ایم پی افضل خان اور یاسمین قریشی میر روشٹل آسم رشیدز میں دیگر نے نوشین کی کپشوں کو سراتے ہوئے اسے پاکستانی کلچر کو فرو کا ذریعہ قرار دیا پاکستانی کلچر کو جو بھی طریقہ جس میں طریقے سے کو متعارف کرائے حاصل پر جو مردانہ پاکستانی فیشن شلوار کرتا ہمارا کلچر ہے اس کو ان لوگوں نے بڑے زبردہ اس طریقے سے یہ انٹرڈیوز کروایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہریٹیج کلچر جو ہمارا تریدشنل ڈریس ہے دیارک ایر میں جس طرح انہوں نے انٹرڈیوز کروایا اور اسپیشل ہی انہوں نے جوت کو ٹارگٹ یوں آدمی کو بھی اچھے کپرے پہرنے چاہیے فیشن بکپرے پہرنے چاہیے سو ایسی جو ایسی جو آج کا پروگرم بھی ہے بہت فرس کلاس ہے اتنا اچھے کھانا ہے میوزک انترینمنٹ اور فیشن شور آج دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کے اندر بھی پرٹیکللی جنٹس فیشن جو ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے آئی تنک یہ یہاں کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے آئیم ریلی پراؤڈ آئی ہے اور اس کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اس نے جو سوچا وہی امپلمنٹیلیٹ نشین اپی اور ندیم بھائی کو آن ایک سکسسکل ایونٹ اس موقع پر یوم اعزادی کی مناسبت سے بھی کیٹ ووک کیا گیا اور قومی نغموں کی دون اور پرچموں کی بہار میں شرکا نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا اساق چودری دنیا نیوز مینچسٹر پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے جونئر سپورٹس ہب یورک شائر کے زیرے تمام بلال سپورٹس سینٹر لیڈز میں بچوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انقاط کیا جا رہا ہے جس سے تقریباً تین سو بچے مستفید ہوتے ہیں اورگنائزر کا کہنا ہے کہ اس طرح کی صحت مندانہ سرگرمیاں بچوں کے لیے شد ضروری ہیں مزید تفصیلات لیڈز سے شکیل انجم کی اس ریپورٹ میں یورک شائر میں جونئر سپورٹس ہب ایک ریجسٹرٹ خیاراتی ادارہ ہے بلال سپورٹس سینٹر لیڈز میں قائم یہ ادارہ لیڈز میں سات سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے کرکٹ اور یورک کلاب کی سرگرمیاں چلا رہا ہے کھیل کی سرگرمیوں کی فرامی کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دوپیر کا کھانا بھی فرام کیا جاتا ہے تمام شعبوں میں تقریباً تین سو سے زائد بچے ریجسٹرٹ ہیں عمران حسین اور کمران جو کہ جونئر سپورٹس ہب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا اس طرح کی سرگرمیاں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں جون 1700 ڈیز میں ہی شبورت ہمارے لئے کرکٹ کو اکترانی ہونا جا یہ پڈیز شکریٹ ہے جنگ رہا ہے جنگ لوگ کبیانے لئے پیدا کھانے ہیں ان کیوجود ہوں کو بچوں پڈیز زیادی رہی ہے جنگ رہا ہے پیدا ہمارے پیدا کرنے پر تنگ سوریم الفتیاری وارے سکتے کسی لیے ودرہ شکریٹیں بہترین ملشبہًا خبورتہ سوالے جوز سوالے كان سرگرانڈا جونئر سپورٹس ہب ہر دن چار سیشن چلاتا ہے جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہوتے ہیں جونئر سپورٹس ہب جیسے ادارے نوجوانوں کو برائی سے دور رکھنے کے لیے کارامت ثابت ہو رہے ہیں شکیل انجم دنیا نیوز لیڈز لگہ شائر میں مقامی کمیونٹی نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہ ہٹانے کا فیصلے پر شدید الفاظ میں اتجاج کیا ہے بریٹش پاکستانی افراد کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت بھارت کو اس لسٹ سے ہٹا کر تاثب کا ثبوت دیا ریپورٹ کر رہے ہیں بلیک بند سے دنیا نیوز کے نمائے دے شکیل سلام ایڈیوز لیڈز سبسطہ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ انڈیا کو لیڈز سے ڈیوز کر دیا ہے اور پاکستان کو نہیں کیا تو یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے یہ فرس ٹائم گورنمنٹ کا بیہیوئر نہیں ہے اس طرح سے اس سے پہلے بھی لوگوں نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس طرح کے زیادتی اور بیہیوئر کو اپنائے رکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا میں جو سیون ڈیز ریشو تھا وہ ٹوینٹی پرسنٹ تھا نا جو افاکٹیڈ لوگ تھے اور پاکستان میں فورٹین پرسنٹ تھا لائک سیون ڈیز ای نا ویک لائک سات دن میں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کو ہم سٹرونگلی کنڈامن کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پراپر پٹیشنز وغیرہ فائل کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے جو پاکستان کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں یہ جو ریڈ لیسٹ ہوگا ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت زبردست زیادتی ہے انڈیا جو ہے اس کو ازاد کر دیا تو کیا ہم شہری نہیں ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہم کو کیوں ان تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے کہ برائے میربانی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جل سے جلد پاکستان کو بھی اوپن کریں پاکستان میں کو ریڈ لیسٹ میں جانے کی وجہ سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہی آل ریڈی کرونا کی وجہ سے ہم لوگ اپنے احباب سے بہت کٹے ہوئے تھے مزید یہ جو سختی یہاں پہ یوکے گورمنٹ نے کی ہے ریڈ لیسٹ میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس سیچویشن میں ہیں کہ ہر وقت ہمارا ذہن پر آل ریڈی پاکستان میں اپنے رفقہ میں ہٹکا رہتا تھا اور جل سے ہم محسوس کرتے تھے جاتے تھے لیکن یہ ریڈ لیسٹ میں ڈالنے کی وجہ سے اب ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم لوگ جا کے ان لوگوں سے مل سکیں تو میڈیٹو حکومت برطانیہ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ریڈ لیسٹ سے نکالا جائے حالات دنیا میں ہر طرف اسیزہ سے ہیں سب سے زیادہ یورپ میں پرابلم ہوا تھا دیکھیں یورپ سیٹل راؤن ہو گیا ہے اگر وہاں سے کرنٹائن ہتم کر دیا گیا ہے تو ریڈ لیسٹ سے انہیں نکال دیا گیا ہے تو پاکستان کو بھی نکالنا چاہیے اور انشاءاللہ خدا کی ذات اچھے حالات پیدا کرے گا اور پاکستان جو ہے پاکستان میں ویکسینیشن کا کام تیزی سے جاری ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پہلے ریٹ بہت کم تھا اور مزید انشاءاللہ ویکسینیشن کے ساتھ امپروو ہو جائے گا کہ وہاں پہ انفیکشن کم ہے پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن کے زہرے تباہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر آزم کے مشیر برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر موید یوسف نے شرکت کی انہوں نے تقریب میں پاکستان میں تعلیم، ٹوریزم، بزنس اور دیگر شعبوں پر طلبہ طالبات سے گفتگو کی واشنگٹن سے یوسف چودرے کی ریپورٹ وزیر آزم پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر موید یوسف نے دور امریکہ کے دوران واشنگٹن میں ایک تقریب میں شرکت کی جس میں امریکن پاکستانی طلبہ و طلبات کثیر تعداد میں موجود تھے امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے طلبہ و طلبات کا استقبال کرتے ہوئے کہا پاکستان اور امریکی تعلیم ایداروں میں روابط بڑھانے کی ضرورت ہے پاکستانی یونیورسٹیز اینٹرین انٹرین انٹرین انٹو ریسرچ ریلیشنشیپs اس ایونیورسٹیز ایو اپن اپ اپورچوریٹیز فول بائیل پروگرم بھی ایک 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 دیو طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر بھائید یوسف کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ کے لیے امریکہ کے تعلیم اداروں میں تعلیم کے حصول کا میکنزم ہونا چاہیے تقریب میں موجود افراد نے ڈاکٹر مہید یوسف سے سوالات کیے دنیا نے اسے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی امریکن طلبہ طلبہ نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ اور مختلف شعبوں میں کاروباری مواقع کے بارے میں اظہار خیال کیا کاروباری مواقع کیا ہے ڈاکٹر محمد پاکستان امریکنی کاروباری مواقع کیا ہے جیسا حضور وہ میں بارے ایتران حلکتا ہے ہم جزیزوں کی نوم مطلقات ساوائے کہ تبا میں کیسے جانتا ہم دانتا ہے یہ جانتا ہے کہ ہم ہیں ہم جزیزوں کی زیادہ پاکستانی ملي edgespوری تحتاج کے پاکستان اس کے پاکستان انسان ملودے ہیں ہم منت بتا سکروں پاکستان اس کا تفوڑی تنب اس سے تیوباری ساوائے سا پاکستان اس کا پاکستان پاکستان اور امریکہ میرے بھی باکستان مختلف اور مالزہ بے کچھتے ہیں تینک مقام ہو رہا ہے ہمارے باکستان مقام ہو رہا ہے ایسیٰ پاکستان کے امبیساڈر سامنی ایوانی سلام اور پاکستان کے 50% پاکستان کے اولین کی اشترین فعلی طریقہ یا تمامیت ارمینی سلام پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے ستوڈنٹ کے ساتھ کیسے کنیک کیا جائے اور یہاں والے ستوڈنٹ جو یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی یوت کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان میں جو یوت ہے وہ کیسے یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے فائدہ لے سکتے ہیں NSA, he promoted international students in Pakistan and empowering students from America to Pakistan پاکستانی سفارت خانہ واشنگلن کے زیر احتمام تقریب میں طلبہ نے پاکستان میں تعلیم اور دوسرے شعبوں میں پاکستانی سفارت خانوے کی کاوشوں کو سراہا تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام برمنگم لندن اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں کار ریلیاں احتجاجی مظاہرے اور ڈیجیٹل کیمپین چلائی گئیں بھارت کے جانب سے کشمیر پر مظالم کو بینکاب کرنے کے لیے ویبینار کا بھی احتمام کیا گیا اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود اپنی اس ریپورٹ میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے برمنگم میں کشمیری رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے ویبینار کا احتمام کیا جس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی پابندیوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی ویبینار میں عبدالمجید رمبو، نظیر احمد شال، عبداللطیف بھٹ، اشتیاق احمد، فرینک شعابے، کلیر بیڈویل، گراہم ویلیم سن سمیت دیگر معززین نے شرکت کی دوسری جانب برمنگم سمیت لندن اور دیگر شہروں میں ڈیجیٹل وین پر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اعتمام کمپین چلائی گئی ڈیجیٹل کمپین کا آغاز بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سے کیا گیا اس موقع پر تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہم کیانی نے کہا کہ دو سال پہلے مودی نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوخ کر کے انسانی تاریخ کا بدترین کرفیو نافذ کیا جبکہ تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے پانچ اگست 2019 کو یہ جو مودی نے اقدامات کیے تھے اور تین سو ستر کو ختم کر کے انڈیا نے جو حالات پیدا کیے اور وہاں مسلسل کرفیو اور لکڈاؤن کے نتیجے میں کشمیر کے حالات بڑے سنگیر صورت حال خطیار کر چکے ہیں اور روز مرہ کے بنیاد پر نوجوانوں کو کریفتار کر کے انڈیا جو ہے وہ قتل کر رہا ہے اور دنیا کی خاموشی بھارت کی حصلا فضائی کر رہی ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ ظلم اور بریت کا بردار گرم کر رکھا ہے ان حالات میں ہم یونائٹن نیشن اور بالخصوص برطانیہ جو سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ ممبر ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلہ کو جو یونائٹن نیشن کے قرارات ہیں انڈوستان نے جوادے اور معاہدے کر رکھے ہیں اس کے مطابق حل کیا جائے کشمیری رہنماوں کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے مظالم سے کشمیری قوم کو اپنے بنیادی مطالبہ حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں کرا سکتا وہ جان تو دے دیں گے لیکن عظم آزادی کو شکست نہیں ہونے دیں گے فرنڈز آف کشمیر کے زیر تمام یوم استحصال کشمیر پر یونانی پارلیمنٹ کے سامنے بڑا مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں یونان بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی ایتھنز کی فضاء بھارت مرداباد اور مودی مرداباد کے ناروں سے گونج اٹھی مزید تفصیلات جانتے ہیں زفر ساہی کے اس ریپورٹ میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر یونانی پارلیمنٹ کے سامنے بڑا مظاہرہ ہوا مظاہرے میں ڈین مارک سے رکنے پارلیمنٹ سکندر صدیق سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے قطبے اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نارے درشت تھے احتجاج میں شرک افراد دیر تک کشمیر کی آزادی کے حق میں نارے لگاتے رہے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو فوری بحال کرے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سکندر صدیق اور پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں میں ملوث ہے آج کے اس مظاہرے میں یونانی عوام کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم سے آگاہ کیا گیا ہے آج جناب پانچ اگست کو یوم استثال کشمیر کے حوالے سے جو اسی تک منایا گیا ہے اس میں آج عوام نے سب بتا دیا ہے کشمیر بھائن بھائیوں کے لیے جو موڈی قمت اپنے کشمیر بھائیوں پر ظلم ڈا رہی ہے اور تین سو ستر جو اس نے ختم کی ہے اس کے حوالے سے آج برپور مظاہرہ ہوئے ہیں آج ہم پارلیمنٹ گریس کے سامنے موجود ہیں جہاں آج ہم نے بہت بڑا اتجاج کیا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازارے یک جاتی کے لیے اور یہ اتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک انڈیا دشتگرد موڈی جو ہے وہ ہمارے کشمیری مظلوم بھائیوں کو ازاد نہیں کرتے اپنی ازادی سے وہ زندگی بسر نہیں کرتے تب تک ہم یہ اتجاج کرتے ہیں گے الحمدللہ آج دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی یونان کی داروحکومت ایتھنس میں فرینڈز آف کشمیر کے زیر اعتمام یوم استحسال کشمیر منائے گیا پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم نے اپنے مسلمان مظلوم نحتے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے ایک دفعہ پھر فرینڈز آف کشمیر کی ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج پھر ایک پرزور مظاہرہ اور یونان کا جو دل ہے یونان ایتھنس کا جو وست ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے جو سنت اگمہ اسکوائر ہے اس کے اوپر آج یہ جو اتجاجی مظاہرہ تھا چودری موسیٰ خان صاحب انہوں کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے گریک پارلیمنٹ کے باہر اتنی مزمن طریقے سے اتنی بہترین طریقے سے آج پروٹیس کیا ہے کشمیریوں کے لیے اور نریندر موڈی کی حکومت کے خلاف ہمارا آج ایک ہی ایم تھا کہ ہم گریک پارلیمنٹ سے یہ اپیل کریں بلکہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ کھلے الفاظوں میں نریندر موڈی کی حکومت اور جو ان کا رویہ ہے کشمیر میں اس کو کنڈیم کریں اور ہم دنمارک میں بھی پارلیمنٹ میں آج گریک کی پارلیمنٹ میں اور ہم یورپ کی ہر پارلیمنٹ میں اب یہ مہم چلائیں گے آج جو جتنے بھائی آئے نے زل منڈی دے جہاں پاکستانی انہاں دے بلے سی شکر گزاراں کال دیتی ہے جتنے بھائی منڈی دیاں ساریاں ناواج ماری ہے سارے آگائے نے بڑی انہاں دی میر بنی ہے کشمیر واسطے ساڑی جند بھی حاضر ہے جانویں حاضر ہے مال بھی حاضر ہے انشاءاللہ اسی لڑ دے رہاں دے کشمیر جتنے تیرے انہوں نے آزادی نہیں مر دی شورکہ کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعوی کرتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے بھارت میں اقلیتوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھارت کے اندر اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلافرزیاں فوری بند کروائے استحصال کشمیر کے مناسبت سے ویبینار کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو بینر اقوامی صدا پر اجاگر کرنا کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی افواج کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنا تھا تفصیلات بتائیں گے امتیاز احمد مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے پانچ اگز دوہزار انیس کے غیر قانونی اقدامات کے دو سال گزرنے پر پاکستانی سفارت خانہ الریاض میں یوم استحصال ویبنار کا اتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان لیفٹینن جنرل ایٹائر بلال اکبر کا کہنا تھا کہ جمعہ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازعہ علاقہ ہے جس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں نے تصدیق کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعظم ہے پاکستان اپنے کشمیری بہنبھائیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہے گا when in violation of international law india repealed the special status of jammu and kashmir and annuls the article 370 and 35a of its constitution we have with us a very worthy panel in order to begin the proceedings of the webinar let me introduce our panel we have miss mashal malik kashmiri human rights activist and wife of kashmiri leader yasin malik honourable justice sayed mansoor gelani former chief justice of azad jammu and kashmir supreme court and high court excellency ambassador awad al-assiri former ambassador of ksa to pakistan and lieutenant general bilal akbar ambassador of pakistan to ksa who will share with us his concluding remarks ladies and gentlemen without any further ado i would like to invite miss mashal malik to enlighten us about the situation in indian illegally occupied kashmir the human rights situation in occupied kashmir is grave as fundamental freedoms remain suspended the crisis is repeatedly highlighted by the united nations human rights commissioner international community and international media ladies and gentlemen the people of IIOJK are facing state terrorism through fake encounters indiscriminate use of pellet guns cordon and search operations and use of live and heavy ammunition against unharmed innocent civilians including children and women تقریب سے کشمیری رہنما چیئر پرسن peace and culture organization مشال malik سابق chief justice جمہو کشمیر سید منصور گلانی سابق سعودی سفیر برائے پاکستان علی عواز الوسیری اور دیگر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہت کرنے میں کشمیریوں کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا کشمیری یعنacaks خوما با کشمری آملئے کشمد تو مقررین نے بھارا سے بہتے ہیں مقررین نے بھارا سے مطالبہ کیا کہ وہ گزشتہ سات دہائیوں سے غیر قانونی قبضے میں معصوم کشمیریوں پر ظلم و برپا کرنے سے باز آ جائے جبکہ زمینی صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے غیر ملکی میڈیا نمائنگان سمیت انسانی حقوق کے بین الاقوامی مبسرین کو کشمیر میں جانے اور حقائق جاننے کی اجازت دی جائے جنوبی افریقہ کے سابقہ میمبر پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر برائی ڈیفنس سید رفیق علی شاہ نے کشمیریوں کے ساتھ اظہاری اکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے روائل فیملی کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے جب تک ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا انڈیا یونائٹیڈ نیشن کی قراردادوں کا احترام کرے اور اس ظلم و بربریت کو فوری بند کرے USD like the palestine issue the solution to the Kashmir issue is long overdue and remains unresolved since 1947 and is indeed a cause for great concern because it presents a serious threat to that region as well as world peace the government of India recently revoked article 370 of the constitution which gave Indian en toutard کشمیر معلہز سے ساتے یہ اکرانتنی مطال جد می شمر اٹھانی اترانی مجھولی رسول مجھولی جد هذا دید ر دید تند تشانند ویکی دیوار دند رسولی والی وافی پیشتر تناب لیکث با قبرتی طاقا وی ایمید مجھولی ویدفتی نیکنی مجھولی ڈیو کشمیر والی آخرتی تحدود رسولی ولی Today the Kashmir Valley has become one of the most militarized zone on this earth, on Planet Earth. International agencies like the Red Cross Human Rights Watch, UN Commission of Human Rights, US State Department, they've all reported incidents of gross violation of human rights in Kashmir and without anyone being seriously held accountable. علاقوں کا مجھے محلوان کیا سمچ کلی کے لیے روحیاتی طرح روحیاتی مشتی کی رائعات کیا اطلاقہ جد اینجا احترام حریم وقت ایسی اینجا امتی امتی ازجا امتی ایران افتران ایران ایران حلت کا راحت سکتا ہے which enables them to hold prisoners without trial sometimes as long as two years without having followed a due legal process we call on all freedom loving people of the world to rally behind the voices of the people of Kashmir and we call on the united nations to implement all relevant resolutions related to the Kashmir issue and that which guarantees جنرل آف پاکستان دبائی میں کمیونٹی تقریب کا انقاد کیا گیا کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے مقبوضہ کشمیر میں نیہتے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے کثیر تعداد میں تقریب میں شرکت کی ریزوان شہدری ریپورٹ کریں گے دبائی میں ہونے والی تقریب کے شرکا کو صدر اور وزیراعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسل جنرل سمیت کشمیری رہنماؤں اور کمیونٹی کی ارکان نے پانچ اگست دوہزار انی سے بھارتی قابض فورسز کی طرف سے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جمعوں کشمیر میں یک طرفہ غیر قانونی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کشمیر کاز کے لیے بھرپور حمایت کا عادہ کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانسل جنرل حسن افضل خان نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ سات دہائیوں میں اور خاص طور پر پانچ اگست دوہزار انی سے معصوم کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کے خوفناک خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے مکمل دو سال سے کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے آرٹیکل 370 اور 35A کے ایبروگیٹ ہونے کے بعد ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے تمام کشمیری جو ہیں ان کے بیسک ہیومن رائٹس وہ ان سے چھین لیے گئے ہیں ان کے پاس ایون ان کو مسجدیں جانے سے روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے ان کو اس کے علاوہ جب اگر وہاں فوتگی ہو جائے تو وہ بھی ایک جنازے کی ان کو اجازت نہیں ہے سو ان تمام چیزوں کے لیے ان تمام مسائل کے لیے پاکستان حکومت جو ہے وہ ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں پاکستانی عوام پاکستانی گورنمنٹ کشمیری بہین بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں کونسل جنرل نے مسئلہ کشمیر کے پور امن حل کے لیے پاکستان کے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے نہتے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے لیے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے مضبوط عظم کا یادہ کیا